ہیلو ویورز ورلڈ آف ایرز کے ساتھ میں ہوں انائیت اللہ دنیا میں پہلے سے ہی بہت ساری جنگیں چل رہی ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ جنگ کا ایک اور محاذ کھلنے جا رہا ہے اور اس کا نام ہے جوائنٹ سوڈ 2024 بی اور اس محاذ کا جو جگہ ہے وہ ہے تائیوان اسٹریٹ زیادہ ڈیٹیلز اس ورلڈ آف ایرز کے ویڈیو میں چائنہ نے جوائنٹ سوڈ 2024 بی کے نام سے ملیٹری ڈریلز تائیوان اسٹریٹ میں شروع کر دیئے ہیں یہ آپ تصویر بھی ان ملیٹری ڈریلز کی دیکھ سکتے ہیں اور یہ ڈریلز چائنہ کے مطابق اس لیے کیے جا رہے ہیں کہ تائیوان کو یہ ایک وارننگ ہے کہ تائیوان جو ہے وہ چائنہ کا حصہ ہے اور ایسے نہیں ہے کہ تائیوان جو ہے وہ چائنہ سے الہدہ ہونے کی کوشش کرے یہ چائنہ کا کلیم اسی طرح ہے جیسے ریشیا جو ہے وہ یوکرین کے اوپر کلیم کرتا ہے کہ یوکرین ریشیا کا حصہ ہے اور یوکرین ریشیا کے مرضی کے بغیر کوئی فیصلہ نہیں کر سکتا جب یوکرین نے فیبروری دو ہزار بائیس کو نیٹو اور یورپی یونین جوائن کرنے کا فیصلہ کیا تھا تو ریشیا نے اس کے بدلے یوکرین کے اوپر حملہ کر دیا اور اس حملے کو دو سال سے بھی اب زیادہ کا عرصہ ہو چکا ہے اسی طرح چائنہ دعویٰ کرتا ہے کہ تائیوان جو ہے وہ ریپبلک آف چائنہ ہے چائنہ کا حصہ ہے وہ الگ ملک نہیں ہے یہی وجہ ہے کہ آج تک تائیوان چائنہ کی اپوزیشن کی وجہ سے یوئن کا میمبر بھی نہیں بن سکا ہے اب کہ یہ جو ملٹری ڈریلز چائنہ کے طرف سے کیے جا رہے ہیں وہ بہت ہی لارج سکیل کے ہیں اور بہت ہی خطرناک ہیں اور یہ ایک قسم کی وارنگ ہے آخر کار چائنہ نے یہ ڈریلز اچانک جو ہے تائیوان اسٹریٹ پہ کیوں شروع کیے چلیے اس بات کو دیکھتے ہیں یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ عرب نیوز لکھتا ہے کہ یہ جو وار گیمز تائیوان کے نزدیک یعنی تائیوان اسٹریٹ میں شروع کیے گئے ہیں ملٹری ڈریلز چائنہ کی طرف سے ان کے ختم کرنے کی کوئی تاریخ نہیں دی گئی ہے کہ یہ ملٹری ڈریلز کتنے دن تک چلیں گے چائنہ نے یہ ملٹری ڈریلز اس لیے شروع کیے کہ تائیوان کے نیشنل ڈے کے اوپر جو دس اکٹوبر تھا اس دوران جو ہے وہ تائیوان کے پریزیڈنٹ نے ایک تقریر کی اور اس تقریر میں کہا کہ تائیوان جو ہے وہ چائنہ کا حصہ نہیں ہے لیکن چائنہ کے ساتھ جو ہے وہ تاون کرنے کے لیے تائیوان ایگری ہے اور اس سپیچ کے بعد جو ہے چائنہ نے ملٹری ڈریلز شروع کیے یہ بتانے کے لیے تائیوان کو اور درانے اور دھمکانے کے لیے کہ تائیوان جو ہے وہ چائنہ کا حصہ ہے اور اگر جو ہے آزادی حاصل کرنے کی تائیوان کوشش کرے گا تو یوکرین کی طرح چائنہ جو ہے وہ تائیوان کے اوپر حملہ کر سکتا ہے اگر دیکھا جائے تو تائیوان جو ہے اس کی ٹوٹل آبادی تیس ملین ہے اور ابھی تک یہ یو این او کا ممبر نہیں ہے کیونکہ چائنہ جو ہے یو این او کا ممبر ہونے کے حوالے سے تائیوان کی اپوزیشن کرتا ہے اور یہ کہتا ہے کہ تائیوان جو ہے وہ ریپبلک آف چائنہ ہے چائنہ کا عصہ ہے جبکہ دنیا کے بارہ چھوٹے چھوٹے ممالک ہیں جن کے تائیوان کے ساتھ ریلیشنز ہیں اور وہ تائیوان کو ریکنگائز بھی کرتے ہیں اور زیادہ یہ نیشنز جو ہے وہ امریکہ کے انفیلونس میں ہیں یہی وجہ ہے کہ یہ تائیوان کو جو ہے وہ ریکنگائز کرتے ہیں جن کے نام جو ہے اس لسٹ میں ہیں بارہ ممالک کی اور یہ زیادہ تر نیشنز جو ہے وہ پانی میں گھرے ہوئے ہیں اور پیسیفک اوشن جو ہے اس کے آس پاس یہ ممالک جو ہے آئیلینڈز کے صورت میں موجود ہیں چائنہ کی زیادہ کوشش ہے کہ ان نیشنز کو اگری کروں کہ یہ جو ہے وہ تائیوان کی سپورٹ نہ کریں دوسری جانب جو ہے امریکہ اس کوشش میں ہے کہ ان ممالک کو ہر طرح سے سہولتیں دوں ان کی مدد کروں تاکہ یہ تائیوان کو ریکنائز کریں اور آگے چل کے تائیوان جو ہے ایک انڈیپنڈنٹ ملک بن سکے اور اس کے بعد جو ہے امریکہ تائیوان کو چائنہ کے خلاف استعمال کر سکے آخر کا چائنہ جو ہے تائیوان کے اوپر کلیم کیوں کرتا ہے اس بات کو تاریخ سے سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں تائیوان جو ہے سولہ سو تک جو ہے ایک آزاد ملک تھا لیکن سترمی صدی میں نیدر لینڈز نے جو ہے تائیوان پہ قبضہ کر کے ان کو اپنی کالونی کر دیا تھا اس کے بعد جو ہے نیدر لینڈ کے بعد جو ہے چائنہ نے اس کے اوپر قبضہ کیا اور دو صدیوں تک جو ہے وہ تائیوان چائنہ کا حصہ رہا اور اٹھارہ سو پچھانوی تک جو ہے وہ چائنہ کا حصہ رہا اس کے بعد جو ہے جاپان نے اس کے اوپر قبضہ کیا اور اس کے بعد جو ہے ورلڈ وار ٹو کے لگنے کے بعد جب جاپان کو شکست ہوئی تو اس کے بعد دوبارہ جو ہے تائیوان انیس سو پینتالیس میں یہ چائنہ کے انڈر آ گیا اور تب سے لے کے چائنہ اس کے اوپر کلیم کرتا ہے کہ بہت بار جو ہے چائنہ جو ہے کنٹرول کیا تائیوان کو اس لیے تائیوان جو ہے وہ چائنہ کا حصہ ہے تو یہی ہسٹری ہے یہی وجہ ہے کہ چائنہ کا کلیم ہے کہ تائیوان جو ہے وہ ایک حصہ ہے چائنہ کا لیکن تائیوان اس کو ماننے کے لیے تیار نہیں ہے اور آگے چل کے تائیوان اور چائنہ کے درمیان جو ہے ایک جنگ ہونے کے چانسز بڑھ رہے ہیں کیونکہ جس طرح کی سپیچ کی نیشنل دے کے اوپر تائیوان کے پریزنڈ نے اس سپیچ کے بعد جو ہے چائنہ نے بہت ہی سخت ردعمل دکھایا اور ملیٹری ڈیلز شروع کیے اگر اس کے بعد بھی جو ہے تائیوان کی طرف سے اگر کوئی ایگریشن کی جاتی ہے یا اس طرح کا اور کوئی سپیچ کیا جاتا ہے تو پھر رشیا اور یوکرین والا سین ریپیٹ ہو سکتا ہے اور دنیا میں جنگ کی ایک اور محاذ جو ہے وہ کھل سکتی ہے اگر یہ ویڈیو پسند آئے تو اس کو لائک کریں شیئر کریں کمنٹ کریں اپنا بہت بہت خیال رکھیں